آپ کا نیو دیتین جمع کشپی لداخ ہمارچل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے الیچ لائیو ڈریکٹر زراد کے سربراہی میں ایک انفورسمنٹ ٹیم نے کلگام میں ملاوٹی خادوں اور جراسیم کش عدویات کے ضبط کی ہے ڈریکٹر زراد کشمیر چورتری محمد اقبال کے سربراہی میں انفورسمنٹ کے ایک ٹیم نے زلہ کلگام کی مختلف مقامات پر کیڑے مر عدویات اور خاد دیلنوں اور تقسیم کاروں کی اچانک چیکنگ کی چیکنگ کے دوران تقریباً تین سو بیگ غیر بنزو شدہ خاد کی جن کا وزن تقریباً پچھتر کوئنٹل کے قریب ہے انہیں ضبط کیا گیا کلگام میں محکم زراد کے انفورسمنٹ ونگ نے اس کانوائی کو عمل میں لائیا ہے ڈریکٹر ایگرکلچر کشمیر چودری محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے آج صبح ان لوگوں نے ان کی انفورسمنٹ ٹیم نے زلہ کلگام کے کئی علاقوں میں چھاپا ماری انجام دی اور ایسے میں کئی جو ناقص میٹیریل ہے فٹلائزرز کا غیرمیاری خاد کا اس کو ضبط کیا اور ساتھ میں ان دکانوں کو بھی سربمار کیا ہمارے ساتھ اس وقت برہائی راست جو ہیں دیرچر ایگرکلچر کشمیر جو ہیں وہ موجود ہے سر خیر مقدم یہ بتائیے کہ سرپرائز وزٹ مارننگ اور جو تھیتھر تھی سردی میں آپ کی پوری ٹیم جو ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اور ایسے میں ریڈز کنڈکٹ کرنا اس کا مدہ مقصد کیا ہے کرنے کے لیے اور جو بھی خاد کی سٹاکنگ ہوتی ہے یا کیمیکل کی سٹاکنگ ہوتی ہے جو کہ ایگریکلٹر کے بیٹ میں جس چیز کا استعمال ہوتا ہے ان چیز کی چیکنگ جو ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں اور آج دوسرا دن ہے کہ لگاتار ہم نے کال سوپور میں ہم نے دو سو بیس بیگ جو تھے وہ پوری سٹلائزر کے پکڑے تھے اور آج یہاں پہ کیلسیم کلورائیڈ کے چار سو بیگ پکڑے ہیں کچھ سپیسفک انپوٹس ہم لوگوں نے جنریٹ کی ہیں ہمارا ایک ان بیلڈ سسٹم ہے کہ ہم ان لوگ کو ٹریک کر رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں سماج میں برائی پھلانا چاہتے ہیں کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ان کے خلاف یہ جنگ ہم لڑتے رہے اور سماج میں سوسائیٹی میں جتنے بھی سوسائیٹی کے لوگ ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کہیں پہ بھی ان کے پاس کوئی انپوٹ آئے کہ کوئی غلط قسم کی عدویات بیچ رہا ہے کوئی غلط قسم کا خات بیچ رہا ہے اس صحف میں ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں تاں کہ ہمارا جو انوسنٹ فارمر ہے جس فارمر کی آمدنی بڑھانے کے لیے جمہو کشمیر حکومت نے ایک ہالیسٹک اگری کچھڑی ڈیویلپنٹ کا پروگرام بنایا یہ پروگرام تب ہی پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے جس وقت ہمارے کسان کو اچھی قسم کے بیج اچھی قسم کے خال اچھی قسم کے جو کیمیکلز ہیں جن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہوں گی لیکن پھر بھی سوسائیٹی میں بھی بہت سارے ویسے لوگ ہیں جو سماج کے لوگوں کے ساتھ کھلے ہیں اور آریسپورا کی گھرانا آبی پناہگاہ میں ان دنوں مہمان پرندوں کا جمگھٹ لگا ہے جنہیں دیکھنے کے لیے سیاہ یعنی ٹورسٹ وہاں کا روح کر رہے ہیں مختلف ملکوں سے تقیباً پانچ ہزار پرندے یہاں اترے ہیں لیکن سیاہ گھرانا ویٹ لینڈ کے انتظام و انسلام سے خوش نہیں بس ایسے ایسے ایریا کے میں پانچ ہزار پرندے یہاں برڈ بھی اچھے لگ رہے ہیں بس یہیں فلائیس کا ویٹ کر رہے ہیں ایک دو فلائیس میں اس کے بااد ہم نکلیں گے آن سے اچھا ہی لگ رہا ہے بس تھوڑی بھر کو لگتا ہے development کام ہے باکھی جگہ تو اچھے ہے میں تیار میں ہوں گے چھ ساتھ سال ہو یہ ہے اس تو پہلے کوئی پانچ ہزار پہلے کوئی پانچ ہزار پہلے کوئی میں بارہ سال در باہتا ہے ڈیویلپنٹ ہزار پہلے آ ساتھے ہیں بڑا بڑی ایک پارک جیہاں گرین گراس بینچ لگ رہے ہیں ہنیاں لگا ہاں نہیں آتھا ہے ٹوریسٹ جگہ ہے آج بیسہ نہیں پینا ہے اور آگے اس کو ہم کس طور پہلے ٹوریسٹ اٹریکشن کے سیپ میں اس کو ڈیویلپ کر سکے تو ہمیں کیا کیا اور کرنا چاہیے تو کافی چیزیں ہم نے چاہیے کوئی سے اور لینڈ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس باتے بات ہوئی پھر ہمیں جو یہاں کا انفرسٹکچر ہے روڈ بغیرہ ہے یہاں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بات ہوئی تو اس کو ہم کوسس کریں گے کچھ دنوں میں کہ جلدی سے جلدی ایک بڑی اثر ٹوریسٹ پلیس کے حساب سے اس کو ڈیویلپ کر سکے اور کشمیر میں چلے کلہ اپنا اثر دکھا رہا ہے منجمید ہو گئی ہیں کلپی جماع دیرے والی تھنڈ سے لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کئی علاقوں میں پانی کے نل بھی منجمید ہو گئے ہیں اس ٹائم ڈالیک بہت جم گیا ہے اس ٹائم ڈالیک بھی بہت ہے اور ہم اس ٹائم ڈالیک میں چائے بیج رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ٹوریسٹ کا لیکن کوئی فرق پڑھ رہا ہے ٹوریسٹ آ رہا ہے ٹوریسٹ آ رہا ہے جب سے یہ پہلے نئو ایر کا یہ شروع ہے ٹپسے ٹوریسٹ آ رہا ہے ٹھائم ہمیں تکلیف ہے آ رہے ہیں جب ہم صبح کام وام پر نکلتے ہیں یہاں پر پورا دلیک جم جاتا ہے رات میں جم جاتا ہے جب ہم صبح نہیں کال بورٹ نہیں چلتا ہے یہ پورا لیک یہ پہلے چپو سے توڑنا پڑتا ہے پورا لیک یہ دیکھو پورا توڑنا پڑتا ہے یہاں پہلے پر پر پہلے پر پر پورا لیک آپ کا کشمیر کا کشمیر کا پہلا وزیٹ ہے اور ہاں اسے کشمیر کا پہلا وزیٹ ہے یہاں سپر بھیجئے ہیں جیسے ہم نے لوگوں کو دیکھنے ملتا ہے اس سے زیادہ بیٹر ہے لیف سٹائل مطلب آپ پروزن وارٹر میں سبے اٹھ کے پانچ پچھے کام کر رہے ہیں ہاتھ سفر بھیجئے ہیں پروزن وارٹر کا بہت اچھا ایکسپرینس ہے بہت تھرند ہے لیکن تھرند میں بہت حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن بہت اچھا ہے میں یہ سیکنڈ بار آ رہا ہوں لیکن یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیز ہو رہا ہے فیز میں بہت تکلیب ہوتی ہے لیکن بہت اچھا بھی لگتا ہے اور ملک کے کچھ حصوں میں کرونا کے نئے ویرینٹ جے این وان کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جمہو کشمیر یو ٹی میں صرف چھے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں سے چار کشمیر اور دو جمہو میں پائے گئے ہیں ڈاکٹر راجیو شرما ڈریکٹر ہیلتھ سرویسز جمہو نے کہا ہے کہ مہکم اے صحت کسی بھی صورتحال سے رمٹنے کے لئے تیار ہے کوبیڈ کو لے کے اگر بات کریں تو پورے ملک پر میں اضافہ ہو رہا ہے کوبیڈ کے کیسز میں جمہو کشمیر کی اگر بات کریں جمہو ڈیوزن کی بات کریں گے کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈریکٹر ہیلتھ سرویسز جمہو راجیو شرما جن سے ہم بات کریں گے اس سلسلے میں سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو صورتحال ہے پورے بھارت وچ کی تو اضافہ ہو رہا ہے کیسز میں اگر جمہو کی بات کریں گے جمہو میں کیا صورتحال ہے کوبیڈ کو لے کی سب سے پہلے میں آپ کا I would like to thank you کہ آپ نے میرے کو موقع دیا اس پر آپ کے مادیم سے بولنے کا سب کو میری طرف سے happy new year دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے question پوچھا کیسز کے کوویڈ کے بارے میں کوویڈ کا کچھ سٹیٹس میں ہماری انڈیا میں کیرلا مہاراشہ میں کچھ سرجز آئی ہیں کچھ یعنی کہ کافی لوگ وہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں تو جو ایک نیا قسم کا ویرینٹ پایا گیا ہے جین ڈاٹ ون جس کو بولتے ہیں اس کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں بٹ ہماری سٹیٹ میں ابھی تک آج کی ڈیٹ میں جو کل شام تک سرف ٹوٹل چھے کیسز ہیں اس وقت یو ٹی آف جینٹ کے میں اس میں سے چار کیسز سرینگر میں ہیں اور دو کیسز ہمارے ادھر ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور ان کی ایک وائف کا دو کیسز پاوزٹیو ہیں دونوں ملکی زیادہ سیور کیسز نہیں ہے دونوں ہوم آئیسولیٹڈ ہیں جو پہلا پیشنٹ ہے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ان کا تو آج کا وہ بھی سیونتھ ٹے ہے تو he'll be out of this list تو اگر جے این ڈاٹ ون اس کی بات کریں یہ وائیڈینڈ نیا ہے اور کیا سیمٹمز ہوتے ہیں اس کے ایک تو یہ سب ویریانٹ اس کو بولتے ہیں it's not a variant also it's a سب ویریانٹ اور اومکرون جو وائرس تھا جو سیکنڈ ویب میں دیکھا گیا اس کا سب ویریانٹ ہے اور یوشلی جیسے سب ویریانٹ جو ہوتے ہیں کم ان کا اثر ہوتا ہے یوشلی مائل قسم کے سیمٹمز آتے ہیں ان سے اور اس کے جیسے آپ سیمٹمز پوچھ رہے ہیں اس میں یوشلی سیمٹمز تقریباً ویسے ہی ہیں لیکن جیسے پہلے ڈیلٹا کے وائرس کے آتے تھے لاؤس آف ٹیسٹ اس پار کام دیکھا گیا ہے لنگس کی انوالمنٹ بہت کام پائے گئی ہے جیسے پچھلے کے ہوتا تھا کہ دونوں لنگس میں نیمونیاں ہو جاتا تھا ویسے کیسیز نہیں پائے گئے ہیں فیور ہوتا ہے گلے میں درد زکام کانسی اور جنرل باڈی یہ چیز یعنی کہ پورے جسم میں دردیں بڑھتے ہیں یہ یہ سیمٹمز ہیں تھوڑا کئیوں کو اپیٹائٹ کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی یہ مائل سیمٹمز ہیں جو گھر میں ہی ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں سو اتنا سیور سیمٹمز نہیں ہیں جیسے کی پہلے کیسیز میں ہوتے تھے اور گلمرگ میں نئے سال کی آمد پر منقضہ تقریب پر مقبول گلوکارہ آبھا ہانجورہ نے اپنی سریلی آواز سے حاضرین کو محضوظ کیا ان کے گانے سننے کے لیے کافی تعداد نوجوان آئے گئے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے ان صلاحیتوں کو نکھارنے اور بروے کار لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے گلمرگ میں آبھا ہانجورہ سے خاص پاتچیت کی ہمارے نمائن تلے مونیر حسن خودانے ہر کسی کے تمنہ رہتی ہے کہ سیاحتی مقام گلمرگ جو ہے یعنی دنیا بر میں ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جس کی نظریں ہر کسی کی نظر میں رہتا ہے اور ہر کسی کی تمنہ ہوتا ہے کہ گلمرگ جائے اور وہ بھی جب نیویئر کی سیلیبریشن ہو اور نیویئر کی آمد ہو تو آپ اس وادی میں آئے ہیں تو کیسا فیل کر رہے آپ کیا کہیں گے سوالی کشمیر تو جنت ہے سب کو معلوم ہے اور نیویئر جیسے موقع پہ اتنی خوبصورت جگہ ہونا ہی ایک بہت بہت پیاری بہت اچھی بات ہے اور میں ساتھ میں پرفارمنس بھی دے چکی ہوں تو وہ میرے لئے اور بھی اچھی بات ہے بہت چیلنجنگ رہا بہت مشکل سرکمشتانسز ہیں لیکن لوگوں کو مزا ہے اور اس سے لیکن میں خوش ہوں مہم اسے ہٹ کے ایک سوال ہم نے سنا ہے کہ آپ کا تعلق جو کشمیر سے رہا ہے کشمیری بھی آپ بولتے ہیں تو کہاں رہتے تھے آپ کب سے آپ کشمیر میں کس طرح آپ کا جنم ہوا کیسے آپ پھر باہر گئے کہاں کہاں آپ گھومنے گئے میرا جنم کشمیر میں للدہ دا ہسپٹل میں ہوا جس سب کا ہوتا ہے تو میں زیادہ دیر نہیں رہی میں قریب تین سیادہ تین سال کی تھی جب ہم نکل گئے نبے کے پلائن کے سمیں مگر کشمیر میں ہمارا گھر کنیپورا میں ہوا کرتا تھا تو وہاں کی یادیں تو مجھے اتنی نہیں ہیں کیونکہ میں اتنا ریکال نہیں کر پاتی ایزا ٹاڈلر میرے بھائی کو ہیں مجھے نہیں ہے مگر میں واپس بہت بار آئی ہوں بہت بار اسے ری وزٹ کیا ہے نئی یادیں بنائی ہیں اور اپنے سنگیت سے کشمیر کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ کے رکھا ہے مہم اب مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے ساتھ آپ کا ناتا ہے آپ کے ڈلی لگاؤ رہا ہے تو ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو ہمارا ٹائلنٹ ہے کشمیر کا کیونکہ ہر کوئی تعریف کرتا ہے کہ یہاں کے ایک اچھا ٹائلنٹ ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ضرورت ہے کہ ہماری جو لڑکیاں یہاں پہ ہیں وہ آپ کی طرح آگے بڑے اور وہ آپ نے ٹائلنٹ کو نکھا رہی جی بہت اچھی بات آپ نے کیسپیشلی لڑکیوں کو لے کے بھی کہنا چاہوں گی کہ کشمیر میں بہت ٹائلنٹ ہے اور یہ جنڈر بیس نہیں ہے لڑکا لڑکی سب میں ٹائلنٹ ہے لیکن لڑکیوں کو اور آگے آنے کی بہت ضرورت ہے جو تمہیں ابھی رہتی ہیں اس سے زیادہ تو میں بھی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ یہ میسیج لوگوں تک پہنچاؤں کی لڑکیاں کشمیر کی کسی سے کم نہیں ہیں اور ہماری women are extremely talented کشمیری women artistic enterprising very very creative and good in all fields اور ایکسل ہونا چاہیے میرے has so much potential people have so much potential and 2024 may this be every your year may this be کشمیر's year may this be a beautiful year and may there be peace and love and happiness in the valley thank you ma'am ناظرین یہ تھی ابا ہانجورا جی جن کا سابتور پر کہنا ہے کہ کشمیر کے اندر بہت ٹائلنٹ موجود ہے اس ٹائلنٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ خواہی ظاہر کیا ہے کہ وہ ٹائلنٹ لے کر آگے بڑے اور آسمان میں بلندیو کو چھولے نیوزیٹن جمہو کشمیر کے لیے میں گلمت سے انہیں حسین خور رہا ہوں اور اس وقت میں بڑی خبر جمہو سے بڑی خبر آ رہی ہے جمہو سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ایک خبر یہ ہے کہ ہٹ اینڈ رن قانون کو لے کر جمہو میں مظاہرہ ہو رہا ہے اور ٹرانسپورٹرز و ڈرائیوروں کا مظاہرہ اس وقت وہاں ہو رہا ہے ہٹ اینڈ رن والے معاملے پر جو قانون آئے ہے نئے قانون کو لے کر سرکار سے ناراض ہیں یہ ڈرائیور اور قانون کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں تو جمہو اور کٹوہ سے یہ بڑی خبر ریاستی و کٹوہ میں چکا چاپ جمہو کٹوہ سے بڑی خبر ہٹ اینڈ رن قانون کو لے کر مظاہرہ ٹرانسپورٹرز و ڈرائیوروں کا مظاہرہ نئے قانون کو لے کر جو ڈرائیورز ہیں جو ٹرانسپورٹرز وہ ناراض ہیں قانون کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں ریاستی میں بھی چکا جام ہے مدی حکمت خلاف کیا جا رہا ہے یہ احتجاج قارن کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے جو نئے قانون آئے ہیں جو سنشودن ہے اس قارون میں جو ترمیم ہے اس کے خلاف یہ ٹرانسپورٹرز اور یہ جو ڈرائیورز ہیں وہ ہردال کر رہے ہیں کئی جہوں پر چکا جام کر رکھا ہے اور ملک کے بھی کئی حصوں سے اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں خاص سے ہمارچے پردیش میں بھی جو ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ٹرک ڈرائیورز ہیں انہوں نے آج چکا جام کر رکھا ہے موسیقی ڈرائیورز نہیں سوچتا کہ میری گاڑی کے نیچے کوئی آئے تو انہوں نے ایسا مدہ بنا دیا کہ نانیا دادا سال کی سجا کر دیا ہم ڈرائیورز کنیکٹرز کٹھے ہوکے ہیں کیونکہ ہم تب تک نہیں چھوڑے ہیں کہ ساتھ جب تک یہ مارا مدہ پاس یہ ایکچلی عشو ہے کہ دس سال کی گورنمنٹ نے سہے دی ہوئے جو ایکسیلنٹ کرے گا اور ساتھ لاکر بیجر منا ڈرائیورز نہیں ہوا دس سال کیلئے اندر نہیں جا سکتے چونکہ ان کے گھر والے پیشے بوخے مریں گے اگر گورنمنٹ کوئی خرچہ دے ہماری گھر والوں کو فیسلیٹی ہوتی ہے سر کوئی بات نہیں بھی اس لئے سر اس لئے ہم چکہ جام کریں مالا ایسے جام کریں سر کی اپنے ڈرائیورز سبھی کو سمجھا رہے ہیں کی آپ سبھی ہمارا ساتھوں کٹھے ہوکے جو ابھی چل رہی ہے جو قانون ابھی پاس ہو رہا ہے سر اس کو پاپی سیجھا جائے تو چرنجیت ہمارے ساتھ ساتھ فون لیف میں موجود ہے زیادہ جن کا ایک ساتھ چرنجیت کتنا اثر دکھ رہا ہے اور کتنی بڑی سنکھیا ہے ایسے ٹرانسپورٹرز کی یا ڈرائیوروں کی اور ان کی مکھے جو چنتا ہے وہ کیا ہے جی بلکل بھی ساتھ بتا دوں کہ جس طرح سے دیش بر میں جو لگا تھا ہرٹال پر ہیں سڑکوں پر ہیں اور آج اس سمیں ہم جمہو پٹھانگ اور راشتری رائق مارک پر ہیں سب سے پہلے میں بسال تصویروں میں آپ کو دکھانا چاہوں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بسے جو ہیں یہاں پر کھڑی کر دی گئی ہیں سڑک کنارے نیشنل ہائیوے پر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آنے جانے والے لوگ ہیں مسافر ہیں ان کو کتنی دکھتوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کافی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور کئی نہ کئی ان کو یہاں پر دیکھ جا رہی ہیں اور بتا دوں گی جس طرح سے حالان کی سرکاری جو آٹی سی کی گاڑی ہیں وہ تو چل رہی ہیں لیکن اتنا جو لوڈ ہے پبلک کا وہ نہیں اٹھا سکتی دکھتے کافی لگاتار یہاں پر بنی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ ایک مسافر ہیں یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں کتنی جی سر کیا نام ہے اور میرا نام حرش کمار ہے کتنی پریشانی یہاں لوگ بہت پریشانی ہو رہی آنے جانے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں سارے کوئی کام پہ جا رہا آفیس جا رہا اپنے اس کے لئے پریشان نہیں ہے نا ادھر کا ادھر جا پا رہا ہے نا کچھ ہے پورا روڈ جام کر رہا ہے یہ دیکھے جائے تو ہے تو گلت ہے ان کے لئے ان کی وہ کہاں سے اتنا ہے جانب یہ عام لوگ تھے مسافر تھے انہوں نے بھی کہا کہ قانون جو ہے یہ گلت بنایا جا رہا ہے تو کئی نہ کہیں سڑکوں پر ڈرائیور جو لگاتا آ رہا ہے اور دوسری طرف حصال میں بتانا جاؤں گا کہ اس کا اثر جو ہے کھالی عام جنتہ پر ہی نہیں بڑھ رہا ہے یہ کہنے کی پٹرول پمس کی بات کریں تو وہاں پر بھی آج کٹ ہوا میں یہاں پر کتاریں جو ہیں وہ لگاتار دیکھی جا رہی ہیں لوگ کافی دکتوں میں نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں صبح کا بگت ہے کسی نے جو ہے آفیس کے لئے نکلنا ہے کسی نے اپنے اور کامکاز کے لئے نکلنا ہے تو کہیں کہیں نہ کہیں کافی لوگ دکتوں میں ہیں کچھ لوگ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں شاید کشتوار کی طرف سے آئے ہیں اور یہاں پر یہ کھڑے ہیں ان کو کافی پریشانیاں جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں بات کرنے کوشی کرتے ہیں جی کیا نام ہے کیا نام آپ کا کیا نام ہے آپ چودری صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں جی جی صاحب کیا نام ہے میرا نام عمد اختر ہے کہاں سے آئے آپ میں ہیرے نکر جانے ہیں تو کیا پریشانی یہاں پر آ رہا ہے پریشانی گاڑی کیوں پریشانی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم پورا پریوار ہے کیا کریں گے ہم نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہمارے پاس کو گاڑی کچھ بھی نہیں ہے جی جی ہاں تو کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار ہم سرکار کو کہاں جی اسی سرکار دبارے آنے ہی نہیں چاہیے یا ہم نے گڑی کا یاد ہے نے فرشتی ہے کیا پریشان سب لوگ لگ رہی ہیں سب سب لوگ پریشان ہے ایک اور چھوٹے 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 جمعو جانا تھا ہم نے بہت امرجنسی ہے جمعو سے کشتوار بھی جانا ہم نے بڑی دیگت آ رہی ہے گاڑیوں میں بٹھا نہیں رہے ہیں جناب پریشانی اتنی آ رہی ہے گورنمنٹ سرکار سے ہماری اپیل ہے ہم گریب لوگوں کو اس قانون کو سوچا جائے جناب ہم گریب شکس لوگ کہاں جائیں گے چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ ہیں کسی کو امرجنسی ہے جانے کی ہوتی ہے کہیں کام ہوتے ہیں اس لیے لہٰذا مہربان جی کیا نام ہے محمد جسین کے بچے ہمارے چار بہت لوگ کے یہاں پہ جانے ہم ایک دو گھنٹے سے کھڑے ہیں بس والا کوئی چڑھا نہیں رہا ہے پولیس والے بٹھا نہیں رہا ہے بلے کوئی کھڑ نہیں جائے گی ہمیں بہت پریشانی کا کام کرنا پا ہے چرنڈ جی چرنڈ سوال یہاں پر یہ ہے کہ تصویروں میں جیسا دیکھ پا رہے ہیں کہ پولیس کی بضابتہ ایک ٹیم وہاں پہنچی ہے وہ جو ہے چکہ جام کرنے والے ڈرائیورز یا جو ٹرانسپورٹرز ان سے بات کر رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ حل ہو پائے گا یہ چکہ جام ختم ہوگا بسال یہ بتا دوں کہ یہ بڑے سطر کا معاملہ ہے اور جس طرح ڈرائیور سے ہمارے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ان کی ہائی کمان ہے مجھ اس طرح کا فیصلہ جو ہے آنے والے دنوں میں لیتی حالانکہ بتا دیں تو ڈرائیور اب یہاں سے اگلا ایک موڑ ہے لگیٹ موڑ وہاں نکل چکے ہیں اور یہاں سے کشی دیر پہلے یہاں پہ تھے اور ابھی نکل چکے ہیں اور وہاں پر ان کی جو ہے ایک میٹنگ جو ہے اپنے ادھے جو ساتھی ان کے ساتھ چلی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ اگلا فیصلہ ان کے دوارہ لیا حالانکہ دکھتے ہیں آپ نے حساب طور پر دکھی کی کس طور سے لوگ جمہو سے ہی رنگر سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور اپنے پریوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں دکھتے ہیں جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں آہ کافی آہ تو یہ ڈرائیور اور یہ ٹرانسپورٹرز جو ہے جیت ان کی مکھیں مانگ کیا ہے آہ بلکل جس طرح سے آہ کانون جو ہے لائے گیا ہے کی آہ ہٹن رن کیس میں جو ہے سجا بھی آہ کافی بڑھا دی گئی ہے اور جو ضرمانہ ہے وہ بھی ان کو کیا جائے گا کہیں نہ کہیں تو اس کو لے کر چنتہ جو ہے ڈرائیورز نے بیقت کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہٹ ہوتا ہے گاڑی رول کنارے سڑک کنارے اگر سائیڈ پہ بھی ہے تو کوئی چھوٹی گاڑی اس کو ہٹ کر دیتی ہے تو کہیں نہ کہیں بات جو ہے وہ ساری ڈرائیورز پر آ جاتی اور کئی بزرگ ڈرائیورز نے ہمارے ساتھ بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی ورشوز آ رہے ہیں اپنا پریوار پا لے ہیں جی چلی بہت شکریہ آپ کا چلاند جی تمام جانکاری کے لیے تو دراصل یہ ملک کے کئی حصوں میں اس طرح سے ڈرائیورز نے یہ بہر دال کر رکھی ہے چکا جام کر رکھا ہے اور خاصو سے بھی ہم نے آپ کو کچھ پہلے بھی دکھایا تھا کہ ہمارچل پردیش میں بھی ایسی صورتحالے وہاں ٹینک جو ٹینکر سے اس کے ڈرائیورز نے جو ہے وہاں چکا جام کر دیا نتیہ یہ ہے کہ پیٹرول پر بھیل لگ رہی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پیٹرول جو ہے اب آگے اگر نہیں آ پایا وقت پر تو ان کے لئے مشکلیں بڑھ جائیں گی اور یہی خبر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جمعوں سے بھی خبر ہے جمعوں میں کٹھوا میں ریاسی میں کئی دکھوں پر جو ہے وہ گاڑیاں رکی ہیں اور جو ڈرائیورز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو قانون نیا جو ابھی تعریف کرایا کیا ہے اسے جو ہے واپس لیا جائے اور فیلال ایک چھوٹا سے بریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ چاری رہے گا دونوں طرف وانوں کی قطار گریہ بند میں اوید ریت خنن دو چین ماؤنٹین اور سیکرو ہائیوے سو رہے پریوہن ریت مافیا دبگ گئی سے کر رہے ہیں خنن ٹیک اپ گھر میں محلہ کے ساتھ مار پیٹ کر کیا دوش کرم پیڑت محلہ کے شکایت پر معاملہ درج پولیس کا ری جانچ نرمدہ پور میں یوٹی کے ساتھ ساموہد دوش کرم ایک آروپی کے گھر پر چلا بلڈوزر دونوں کو پولیس نے شکروار رات کیا کی رفتہ انوپور میں پولیس نے چلایا چیکنگ ابھیان آٹو کے فیٹنس پرمیٹ کے جانچ دستاویس پورے نہیں ملنے پر کاٹے چالا اماریا کے باندھو گھر میں سیلانیوں کی بھرمار جنوری کا فرسٹ ویک ہاؤس فل بینہ بوکنگ کے نہ جائیں باندھو گھر مرکزی جامعہ مسجد باندھو گھر کی امام و خطیب مولانا خوشید انور نتوی اور دوسرے علماء نے اس پرگرام میں شرکت کی جب تک انسان اس سفر کا ارادہ نہیں کرتا اس سفر میں چلتا نہیں وہ عام ہوتا ہے جب اس سفر میں وہ چلتا ہے تو وہ خاص بن جاتا یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ہر سطح پر کام کیا جا رہا ہے پلواما میں بھی خواتین دستکاری کے شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں کاکاپورا کے خواتین لکڑی کی نقاشی کر رہی ہیں ووڈ کاروینگ کا شمار کشمیر کی صدیوں پرانے دستکاری میں ہوتا ہے پلواما کے ان خواتین نے میکمہ ہینڈی کرافٹ کی مدد سے لکڑی کی نقاشی کی تربیت حاصل کر کے اپنے بہتر مستقبل کی جانب اپنا قدم آگے بڑھا رہی ہیں گھرل دستکاری میں زیادہ تر خواتین کا ہی اہم رول رہتا ہے کاکاپورا کی ان خواتین نے اب ووڈ کاروینگ کرافٹ کی تربیت حاصل کی ہے میکمہ ہینڈی کرافٹ کے اسسسٹن ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ میکمہ کے جانب سے مختلف دستکاریوں کے سینٹر قائم کر کے خواتین کو با اختیار بنانے کا کام لیا جانا ہے اور پلواما میں اس وقت میکمہ کے انتیس سینٹر قائم ہے ان میں تقریباً چھ سو کے قریب خواتین مختلف دستکاری سیکھ رہی ہیں یہاں اٹھارہ لڑکیاں کام کر رہے ہیں ووڈ کاروینگ سینٹر میں ہم ہینڈی کرافٹ ڈیوارٹمنٹ کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ سینٹر قائم کیا جسے ہمیں پتا چلا کہ یہ ووڈ کاروینگ ہے کیا پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا پہلے یہ کام لڑکے زیادہ تر کرتے تھے لڑکیاں نہیں کرتی تھی جب سے یہاں سینٹر قائم ہوا ہے تب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ووڈ کاروینگ ہے کیا ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ووڈ کاروینگ کیا ہوتی ہے یہ ہم نے یہی پہ سیکھا ہے یہ جو خواتین ہیں اس میں اس ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوں میں ان کا ایک اہم رول ہے کیونکہ جو پشمینہ سپننگ ہے ہمارا ہے یا پشمینہ ویونگ ہے یا سوزنی میں جو ہم شالز بناتے ہیں یا چین سٹیج میں کام کرتے ہیں یہ زیادہ تر میرے خیال سے تقریباً جتنے بھی یہاں دسٹرک پلواما میں آرڈزرنس ریجسٹر ہے اس میں ان کا ایٹی پرسنٹ رول انہی کا ہے اس سنت کو آگے لے جانے میں ان خواتین کا ایک قریدی رول ہے خواتین کو بائکتار بنانے کے لئے جو مرکزی حکومت یا یوٹی سرکار جو اس وقت سکی میں چلا رہی ہے اس کے سلسلے میں یہاں پر پلواما میں ہم دیکھیں گے پلواما میں محکمہ ہینڈی کرامٹس نے ایک بہترین پہل شروع کی ہے جس کے تحت یہاں پر لڑکیوں کو وڈ کاروینگ جو کہ پہلی مرتبہ یہاں پر وڈ کاروینگ کی تربیت بھی دے رہی ہے ان کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں ان کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ اپنے لئے آرڈزن کارڈ حاصل کر سکتے ہیں ان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روزگار فرہم کر سکتے ہیں بلال خان نیوزر ٹین کھاک پورا پلوہ اور سال دوہزار تئیس میں بارہ ملہ پولیس کے قابل سے تائش کار کر دے گئے منشیات کی علانہ سینماٹنی کے لیے اپنی انتھک کوششوں میں نارکوٹک ڈرگز اور سائیکو ٹروپک سبسٹینسز ایکٹ کو نافذ کرنے میں اہم سنگمیل حاصل کیا ہے سال دوہزار تئیس کے آخر میں پولیس نے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت دو سو چو سٹھ مقدمہ درج کی ہیں اس کے نتیجے میں چار سو چو سٹھ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں پچھتر بندہ میں زمانہ منشیات فروش شامل ہیں ایس ایس پی بارہ ملہ نے کہا ہے کہ پولیس نے بلیک مارکٹ میں کروڑوں کی مالیت کی ممنوع اشیاء ضبط کی ہیں منشیات فروشوں کے تین کروڑ روپے کی جائیداتیں جن میں تین مکانات، تین گاڑیاں اور ایک آشار یا دو کروڑ روپے کے نقد رقم دھی ضبط کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس بلیٹ میں فی الحال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹین جیکی علیچ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا